اسلام علیکم فرینڈز جی آج کیسے ویڈیو میرے پاس بلیک گو ٹو کا چھوٹا منی کارڈ ہے جس میں مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ سگنل سو نہیں کر رہا تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کا سگنل پرابلم سول کریں گے تو کیسے کریں گے آپ نے یہ ویڈیو لازمی لاس تک دیکھنی ہے تو یہاں پہ میری جو وائرے وہ لگی ہوئی ہے لیکن اس کا سگنل اس کے باوجود نہیں آ رہا تو اس کو ہم چیک کریں گے یہ موڈل ہے بلیک گو ٹو کا منی کا تو اس میں یہ دیکھ لیں یہاں پہ سگنل میں دکھا رہا ہوں تو سگنل بار میں ہمیں کیا شو ہو رہا ہے جیسے ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ دس پرسینٹ سے اوپر ہماری سٹرینٹ نہیں جاتی تو وہ کیوں نہیں جاری تو اس کو ہم مزید چیک کریں گے اور چیک کر کے بتائیں گے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں تو یہاں پہ میں ملٹی میٹر آپ کے سامنے رکھ کے اس کو چیک کروں گا کہاں کہاں پہ پر پرابلم آ رہی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی سیم یہی بورڈ ہے اور اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بھی اسی کو اسی طرح چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ وولٹی چیک کر لیتا ہوں یہ میں نے دو سو کی رینج پہ میں نے وولٹ ایجسٹمنٹ کیا ہے تو وہاں ہم نے اس کے وولٹی دیکھنے تو یہاں پہ بالکل وولٹی نہیں آ رہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ڈائیورڈ لگا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہمیں وولٹی نہیں آ رہے تو اس کے پیچھے ایک یہاں پہ کوائل لگی ہوتی تو یہاں پہ ہمیں وولٹی دیکھنے کہ یہاں پہ ہمیں وولٹی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو یہاں پہ اس کے وولٹی میں آپ کو تسلی سے چیک کروا دیتا ہوں کہ وولٹی یہاں پہ کس طرح آنے چاہیے تو یہ پیسٹر ہے اس کے ساتھ یہ کوئل ہے تو یہاں پہ دیکھئے کہ ہمیں 12 وولٹی یہاں پہ مل رہے ہیں لیکن جو یہاں پہ یہ آئیسی لگا ہوتا ہے یہاں پہ ایک سائیڈ پہ ہمیں یہاں پہ بارہ ملنے چاہیے تو دوسری پن پہ ہمیں تین وولٹ ملنے چاہیے وہ بھی ہمیں یہاں پہ ٹھیک آ رہے ہیں تو اس کے ٹوٹل آٹھ پنیں ہوتی ہیں اور آوٹ پوٹ جو ہے اس کا ایک بارہ وولٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پندرہ وولٹ اور اٹھارہ وولٹ وہ یہاں پہ ہمیں ملنے چاہیے تو یہاں پہ ایک پہ بارہ مل رہے ہیں اور دوسری پین پہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا کے بعد یہاں پہ جو میں چیک کر رہا ہوں تو یہاں بھی ہمیں بارہ وولٹ مل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی سی خراب ہے اور یہاں پہ ہمیں وولٹیں نہیں مل رہے تو سگنل آئی سی کے پاس بھی تین وولٹ ہمیں مل رہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو آئی سی ہے یہ ویسے ہی پھٹا ہوا ہے تو اس کو ہم نے ایکسچینج کرنا ہوگا جو آئی سی اس کے مطابق ہم نے ریپلیس کرنا ہے تب ہی ہمارے یہاں پہ سگنل آ سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر بھی حل ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا آئی سی نہیں ہے تو آپ نے کیسے اس کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چنل کو سبسائل کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جل سے جل مل جائے تو اب یہاں پہ کچھ یوں کرنا ہے کہ یہ جو بارہ وولٹیں اور ساتھ میں جہاں پہ ہمیں تین وولٹ سوری پندرہ وولٹ ملنے چاہیے تھے اس کو ہم نے ایسے کراس کرنا ہے تو ہم جیسے ہی کراس کریں گے تو وہ ہمارے جو بارہ وولٹیں وہ ڈریکٹ ہمیں ایلن بی کے تھرو مل جائیں گے جو ہمارے بارہ وولٹ ہوتے ہیں جو کہ ورٹیکل کے لئے یوز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو آئی سی بھی ورک نہیں کر رہا تو اس میں ورک کرنے کے باوجود جو اٹھارہ وولٹ ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ تو نہیں ملیں گے لیکن ہمیں بارہ وولٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے ورٹیکل کے لئے تو اس طرح ہمارے جو وولٹیں ہیں ورٹیکل جیسے ہی ملیں گے تو ورٹیکل کے جتنے بھی چینل ہیں وہ پلے ہو جائیں گے تو باقی جو ہوریزنٹر کے ہیں وہ یہاں پہ نہیں پلے ہو گئے کیونکہ یہاں پہ اٹھارہ وولٹ بن ہی نہیں رہے تو ہم نے کروس کر کے اس کو بارہ وولٹ کیا ہے تو اگر آپ نے ورٹیکل اور ہوریزنٹر دونوں چلانے ہیں تو آپ کو یہ آئی سی لازمی چینج کرنا پڑے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ پن ایک چینج کی ہے تو جو میرا چینل ہے میں وہ لگانے جا رہا ہوں ایلن بی کی تار تو جیسے ہی میں ایلن بی تار یہاں پہ لگا رہا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو سگنل بھی شو کروا دیتا ہوں کہ ہمارے جو سگنل ہیں وہ بھی آ گئے ہیں اور سٹریندھ کوالٹی دونوں آ چکی ہیں تو میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو سکرین پر بھی شو کروا دیتا ہوں کہ ہمارے جو سگنل اور کوالٹی ہیں وہ دونوں بالکل آ رہے ہیں لیکن ہمارے جو وولٹیں ورٹیکل ہی آئیں گے اس میں ہوریزنٹر نہیں آئیں گے یہ میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ ہوریزنٹر کے لئے اٹھارا وولٹ ہمیں کم سے کم چاہیے تو یہاں پہ میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کون سی پوائنٹ کو کروس کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ وائر لگی ہوئی ہے تو ورٹیکل ہے کہ بالکل سگنل اوکی آ رہے ہیں یہاں پہ آپ ٹی پی بھی دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سگنل اور کالٹی دونوں شو ہو رہی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اسی طرح کی ویڈیو اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تینکیو فار واشنگ مائی ویڈیو